اسلام علیکم ناجرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام اور میں ہوں ماریا جدو ناجرین ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال انتہائی گھمبیر ہوتی جاری ہے کہ اس وقت اگر فیصلہ سازوں کی بات کی جائے شاید ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ فیصلہ کرنا کیسے ہے اور کس ڈائریکشن میں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بعد اب کیپی کے اسمبلی بھی تحلیل ہونے جا رہی ہے اور اس سے بھی مشکلات کافی بڑتی دکھائی دے رہی ہیں اس وقت جو اوورال سیچویشن ہے کیا اس سے بچنے کے لیے قبل از وقت انتخابات یا وقت پر انتخابات ہونا ہی سیلوشن ہے یا پھر انتخاب کے نتائج پر سیاسی کشمکش جاری دے گی سندھ کے بات کی جائے وہاں پر بلدیاتی انتخابات نے حکومت اتحاد کے لیے خطرہ بڑھا دیا ہے اگر ایمکو ایم فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور ادھر پاکستان طریقہ انصاف بھی اسی طرف جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ اب تک تو سیاسی پندتوں کی بات کی جائے ان کی تمام کی تمام پیشنگویاں جو ہیں وہ سچ ہوتی نہیں دکھائی دی رہی ہیں نون لیگ تو پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات کے لیے تیار رہنے کا بغل بجا تو رہی تھی لیکن خان صاحب تو بے لگام گوڑے کی طرح سب کچھ رونتے اس وقت چلے جارے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ امران خان صاحب کے حق میں وہ چیزیں جاری ہیں فیور میں جاری ہیں جو امران خان صاحب چاہ رہے تھے چاہے دیر سے ہو رہے پر وہ ہو رہے امران خان صاحب چاہ رہے تھے سمجھے تحلیل کرنی سو اس پروسس کے طرف چیزیں بڑھ چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں انہیں تمام موضوعات پر ناجون بات کریں گے میں ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سینر صاحبکار انوردہ صاحب اور آج میں سٹوڈیوز میں سپیشلی جوائن کیا ہے سینر صاحبی ہے کاشان اکمل صاحب سب بہت شکریہ آپ کا بھی اور ہمیں سکائپ کے سو جوائن کر رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما احسان خاور صاحب سر بہت شکریہ پروگرام کا آغاز بھی میں آپ سے ہی کروں گے کہیے گا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد اب obviously KPK اسمبلی کی تحلیل جو ہے وہ کی جائے گی لیکن اس وقت تک تھوڑی سی confusion ہے وہ یہ کہ پنجاب اور KPK کے اسمبلی کی تحلیل کے بعد کیا پاکستان طریقہ انصاف ان دونوں میں صبح انتخابات کروا دے گی یا پھر ویٹ کیا جائے گا شہبار شیف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا اور عام انتخابات کے دور پھر جائے گا پاکستان دریقین صاحب کے اس وقت کیا سوچ ہے کیا سوچ رہی ہے پاکستان دریقین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی تو ابھی اور دو ہنٹے میں تحلیل ہو جائے گی کیونکہ تالیس ہنٹے کی مدد پوری ہو جائے گی اس کے بعد ایک آدھ روز کے اندر ہم KPK کی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے اب اس پہ آئین بڑا واضح ہے جیسے ہی اسمبلی کوئی بھی اسمبلی پہلیل ہوگی اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن نوے روز کے اندر اس جگہ پہ الیکشن کروانے کا پابان ہوگا اور پنجاب کے کیس پہ یہ نوے دن آج رات دس پجے سے شروع ہو جائیں گی اچھا اب یہ تو نوے دن کے اندر اس پہ تو الیکشن ہونے ہیں پنجاب میں بھی ہونے ہیں اور KP میں بھی ہونے ہیں یہ جو آپ نے اعتماد کی ووٹ کی بات کی ہے بلکل یہ صدر مملکت بیشتہ اقاد ہے پنجاب میں گورنر نے کہا اور وفاق میں بلکل صدر مملکت کہہ سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس پر ضرورت ہے وفاق کو بھی یہ سوچنے کی جو وفاق میں کمپیٹھے ہیں وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس وقت صرف دو صبحوں میں انتخابات سوٹ کرتی ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کو سوٹ مل کرتے ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بات سچ ہے کہ ہم نے اس حوائی سمیلیں تہلیلی اس لئے کہا رہے ہیں کہ حکومت جنرل الیکشن بھی جانے پڑے لیکن اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ نہیں کرے یا الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ صرف ہم نے دو صبحوں میں انتخابات کرانے ہیں تو ابھی جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ امران خان اور ہماری جماعت جو ہے وہ بھاری اقصریت سے واپس آئیں گے حکومت کے لئے دو تین مسئلیں ہیں ایک یہ ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے ابھی ہی حاج سے نکل جاتا ہے تو پھر جب اکتوبر میں وفاق کے انتخابات میں جائیں گے تو ٹیچر ان کے پاس آپشن بڑی نمبر ایک بات نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے مطلب اہلیت اور کمپٹنس کی بات تو اقلاق ہے وہ بھی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کا بنیادی آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ ایک بڑا بہت بڑا کوالیشن ہے ایک بڑا لوس کوالیشن ہے ایک بڑی کمپرومائز سے دوپمنٹ ہے اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فیصلہ لینے کی اہلیت نہیں رکھتی آئی ایم ایس کے کیس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اب ریزرب میں کتنے نیچے آدھے ہیں لیکن آئی ایم ایس سے بات چیت نہیں ہو رہی کیونکہ فیصلہ جب پنجاب اور خیبر پختونخہ میں انتخابات کے میدان میں ان کو اتننا پڑے گا تو فیصلہ کرنے کی اہلیت اور طاقت اور جلد جو کے پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے یہ مزید کم ہو جائے گی اور معیشت کا جو گھوڑا زور بے قابو ہے وہ ہر تیز رونتا ہوا آنگے چلا جائے گا تو یہ ان کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی تو حسان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جو کہا وہ کر دکھایا لیکن مجھے یہ بتائیے کیا اس کے انتیجے میں اگر پی ڈی ایم پرفارم نہیں کر پاتی اور وہ عمران خان صاحب کو اریسٹ کرتے ہیں یا انہیں ناہل کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن رہے گا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم پیلیو میں ان کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ پچھلے آج نو مہینے کے اندر انہوں نے جو حرکتیں کی ہے اسے ان کا سیاسی گراف جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگ گیا ہے ابھی ہاری میں جو آئیریس کا پول آیا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اندران خان صاحب کی چپن کی سے مغمولیت ہے جبکہ میرا خیال ایک پرسنٹ ہے شباس کی سینوں پرسنٹ ہے تو یہ بھی بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نو مہینے کے اندر اپنے آپ کو زیرو پہ بھی ہر بندانی رازل پہ یہ بھی کسی کسی کے باس کی بات ہے تو اب اگر یہ ایسی مزید بے فکر فرکتیں کریں گے بے فکر فانہ کہ خان صاحب کو آریسٹ کرنے کی کوشش کریں یا آہ جس کالیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے مغمولیت سے باہر کر دیں تو اس سے آپ کے خیال میں کیا خان صاحب کی مغمولیت مزید نہیں بڑے گی یہ چھپن فیصد سے جو ہے آریسٹ کریں گے تو یہ شہتر فیشت پہ چلے جائے گی دس کالیفائی کریں گے یہ شہتر فیشت پہ چلے جائے گی تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی فیلد ہے کیا یہ لوگوں کا پلس لوگوں کی مرضی نہیں سمجھ رہے کہ ایک طرف آپ چلیں میں قانونی بات پر اگرہ کرتا ہوں لیکن قوم کی نظر میں جو ان کی مغمولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے اس لیے کہ قوم کو یقین ہے کہ یہ چھوڑ ہے یہ اپنے کیس ماف کر آ رہے ہیں یہ انہوں نے نیپ کے قوانین میں ترامیم کی ہیں اور دوسری طرف وہ شخص جو دائری اٹھا کے گیا ہے اس کو اگر یہ ناہیل کرتے ہیں تو آپ نے فیلد میں قوم یہ چیز برداشت نہیں ہے حسان صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے نہیں بلکہ ہم نے عوامی دباؤں کے ذریعے یا پھر اس طرح سیاسی جو آپ کے پاس کارز ہیں ان کے ذریعے اپنے انتخابات کی طرف جانا ہے اچھا انہوں نے بہت پتہ جائے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ جی مذاکرات دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ایک بات سمجھ نہیں پڑے گی یہ ہمارا سیاسی نعرہ نہیں ہے ہم یہ ایکشلی سمجھ دے ہیں کہ اس ملک میں عوام کا پیسہ ان دو پارٹیوں میں کھایا ہے سپیشلی جو شریف خاندان ہے اور آسفنی جمداری انہوں نے یہ پیسہ کھایا ہے یہ عوام کا پیسہ جو ہے یہ لوٹ کے لے گئے ہیں باہر اس کیوں پر انہوں نے سیاسی چمکائی ہے آپ مجھے ایک بات کہ جو عوام کا پیسہ چوری کر کے لے گئے ہیں ہم اس پر کمپرومائز کرنے اگر ہم یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ وہ چور ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہم ہم ہمارے پاس کیا اخلاقی حصیت ہے کہ ہم ان سے کمپرومائز کریں عوام کے بحاظ سے کہ عوام کے ساتھ کی دھکا نہیں ہوگا کہ عوام یہ چور ہیں اور پھر ہم پاور کے لیے ٹیبل کے ساتھ جا کے بیٹھ ہیں کہ ہمارے ساتھ ملو تو پھر ہم نے اور ان میں کیا فرق رہ گیا تو کاشان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب پولٹیشن اپنے فیصلے خود نہیں کر پاتے اسٹیبلشمنٹ کو انٹریوین کرنا پڑتا ہے یا عدلیہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے تو پھر تیسری قوت ہوتی ہے اسے موقع مل جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ کچھ ٹیکنو کریٹس یا قومی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں انمی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو پروگرام میں بلانے کے لیے دوسری بات یہ کہ بہت عرصے سے سلامباد کے جو پاور کاریڈورز ہیں ان میں ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ کی یا ایک متبادل ایسا نظام نگران سیٹ اپ جو کچھ عرصے تک چلے وہ عرصہ کیوں چاہیے اس وقت اس حکومت کو اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ کوئی ایسا میریکل ہو کہ ان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ جائے یا اوپوزیشن جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت ان کے مطمئے مقابل ہے اس کی مقبولیت کا گراف نیچے آ جائے تو ایسا کچھ ہوگا اس عرصے میں اس کے لیے ہمیں پاس ریکارڈ پہ جانا پڑے گا اگر ہم کارکردگی کی بات کریں تو ہمیں کچھ ایسا ابھی تک سالیڈ ریلیف عوام تک پہنچتا نظر نہیں آیا یہ جو اب تک اپریل سے لے کے اب تک جو پی ایڈی ایم کی گورنمنٹ آئی یا اتحادی گورنمنٹ اس نے اب تک کوئی ایسا سٹیپ ہمیں نہیں نظر آیا اس کا جس سے عوام نے کچھ ریلیف لیا ہو بیلز آپ دیکھ لیں یوٹیلٹی بیلز کہاں پر پہنچ گئے ہیں عدویات کی قیمتیں دیکھ لیں اب تو فکر یہ ہے کہ بہت سی عدویات جو ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں بہت سی عدویات جو تیار ہوتی ہیں جس خام مال سے وہ ہمارے پورٹس پر پڑا ہوا ہے کچھ کی اجازت دی گئی سو بین القوامی سطح پر ہمارا کیا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ کو جو اعتماد حاصل ہے اپنے عوام کا اسی کے تناظر میں انٹرنیشنل جو ادارے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی وہ حکومتوں کو مدد کیا کرتی ہے اور ان کے پاس کیا ایسا روڈ میپ ہے ان نومہ میں انہوں نے کیا ایسا نقشہ پیش کیا حکومت نے کہ آنے والے عرصے میں ہمیں کچھ ریلیف نظر آئے دوسری جانے بگر ہم پالٹکس کی بات کر لیں تو پی ٹی آئی بھی اس وقت جو ان کی مقبولیت کا گراف تھا اس میں جیسے جیسے وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہے اور پھر ہمیں پی ٹی ایم کی طرف سے کوئی ایسی موو نظر آتی ہے جو کہ شروع تو اس مقصد کے تحت شاید کی جاتی ہے کہ سیاسی طور پر وہ گین کریں گے لیکن اس کا انہیں نقصان ہی ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے اسی پوائنٹ میں میں حسان صاحب کو طرف جاؤں سر کہیے گا بار بار عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں اداروں پر کہ ادارہ شد ان کی فیور میں نہیں ہے لیکن ultimately جو بھی situation اس وقت at the end جب جاتی ہے تو عمران خان صاحب کے فیور میں ہی ہو رہی ہے چاہے وہ اسمبلی کے ڈیزولف ہونے کی بات ہو چاہے وہ اسمبلیوں سے استیفوں کی بات ہو یا چاہے عام انتخابات کی بات ہو لیکن ہمیشہ بار بار عمران خان صاحب سیاسی انجنیرنگ کا الزام لگاتے ہیں آپ نے سمجھتے کہ درست نہیں ہے پیچھ باستہ جی ہے کہ اداروں کی بات تو نہیں ہے کچھ اثرات کی بات ضرور ہوئی ہے اور وہ بھی اب جو ہوا ہے وہ تعلیق کا حصہ ہے لیکن جو political engineering ویری بات ہے میں آپ کو سامنے چند حقائق رکھتا ہوں پھر آپ نے پیشلہ کرنے آپ مجھے بتائیں کہ اچانک کراچی کے اندر جو ہے ایم کے ایم کے تین بھڑے جو ایک جنسلے کی شکلیں دیکھنے غربہ دار نہیں اور ایک میس پر بیٹھ کے اتحاد کرنے کی پنجاب میں جو لوگ ہمیں چھوڑ کے چرے گئے یا جن سے بھی ہمارے ڈیسنٹس ہو گئے اچانک اخواری خبریں چپنے لگتی ہیں کہ ہی شاید یہ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں ایک دم پیپلز پارٹی تھوڑا سا سب نکالنا شروع کرتی ہے یہ یو آئے کو دیکھتے ہیں ادھر کے پی میں باپ کو شامل کروا دیا جاتا ہے پیپلز پارٹی میں تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے حسین اتفاقات ہونے ہیں اس ملک میں اس ٹائم پہ تو وہ پھر ٹھیک ہے لیکن جس شخص کو بھی پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے جس شخص کی بھی سیاست پہ نظر ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے اس طرح کے پتہات نہیں ہوتے ایک پیٹن ہے اور اس پیٹن کو اگر ہم پوریٹیب ان انجنیرنگ کا نام نہیں دیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیا نام دینا چاہیے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب سوچ کر کے بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں اسی وجہ سے جو لوگ آج امت میں ہیں ان کا گراف انہی چیزوں کی وجہ سے نیچے گئے ہے اور جب مزید ایسے کام کریں گے یہ گراف مزید نیچے جائے گا یہ اوپر نہیں جائے گا لیکن حسان صاحب اس پہ میرا سوال لیجئے گا کہ پی ڈی ایم یہی چاہتی ہے کہ آپ کا گراف نیچے کرے اور اپنی پاپولیٹی کو بڑھائے شاید اس لئے وہ قبل از وقت یا وقت پر انتخابات کروانے کے موڈ میں نہیں ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں وقت چاہیے تو وہ پھر نگران سٹ اپ کو پرلانگ کر سکتے ہیں ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ نہیں دیکھیں آئین میں تو کوئی ایسی کنجائش نہیں ہے بلکل کنجائش نہیں ہے اور اگر ان کے خیال میں کہ وہ کسی غیر آئینی طریقے کا سہارہ لے کے ایسے کسی چیز کو نمبہ کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں قوم اس کو مستقرد کر دیں دیکھیں ابھی بھی کیا بجائے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پچھلے نو مہینے ہیں اس میں آخر ہوا کیا ہے کیوں ان کے مقبولیت بھی نہیں ہے سب سے جو بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے جو تو ہمارے ساتھ تھے وہ تو ان کو چوٹ مانتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ پہلے آپس میں لڑتی آئی ہیں کیا آپ کا کون نظریہ نہیں کیا تو بیٹھے ہو گئے ہیں اچھا اس کے بعد آپ سارے ملکے میں آنسان کو گرا رہی ہیں پھر جو ہم لوگ کہہ رہے تھے آپ نے آکے اپنے نیاب کے قوانی کی طرح مہین کرائی ہیں پھر آپ یہ دابے کرتے تھے کہ مہنگائی زیادہ ہے اور آپ کنٹرول کریں گے آپ نے تو مہنگائی کہیں گنا بڑھا دی ہے معیشت آپ سے قابو آنی رہی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے گئے ہیں اور یہ جو جمہوریت بھی بات کرتے تھے یہ بالکل یہ پپٹس کی طرح آ کر انہوں نے حکومت چلائی ہے ان ساری وجوہات سے ہی تو ان کی مقبولیت نہیں چل گئی ہے اب اگر یہ آپ کی بات سکی کر گئی ہے ایکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری جو مقبولیت ہے وہ گل کو زمین پہ آ لی ہے لیکن یہ جو سٹریٹیجی آپ بتا رہے ہیں جو حکمت ایمیلی آپ بتا رہے ہیں اگر اس پہ یہ چلیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی مزید لیکے نہیں جائے گی مقبولیت کیا عوام ان کو مزید مسترد نہیں کر دیں گے ابھی بھی ان میں سے بعض جو کیسے ہیں جن کے سیاسی کریئر تقریباً ختم ہو گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں نون لیگ کے اندر آپ کے خیال میں آج سیباز صلیف کی کیا سیاسی سٹینڈنگ ہے سیباز صلیف کو نون لیگ پچھ کرتے ہیں اور اساس دار کو یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں آج وہ سپر ہیروز ہوئے ہیں اساس دار کے خلاف آئی آئی چندریگا روڈ کی اوپر وزنس کمیونٹی احتجاج کر رہی ہے سیباز صلیف کی جو پاپولیلیٹی ہے وہ زیرو پرسنٹ کی اوپر ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایون نون لیگ کی سیاست میں بھی ان دونوں اشخاص کیا اس کوئی جگہ وقتی ہے تو مزید اگر یہ ایسے حرکتیں کریں گے تو یہ مزید جو بڑا کھوڑ رہے ہیں اس میں مزید گرتے چلے جائیں گے کشان صاحب کچھ دیر پہلی وزید آزم چہباز شریف صاحب کی زیرس دارت ایک جلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے تو یہ کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہے کہ شاید یہ کشم کش آگے جا کر بڑھ سکتی ہے سیاسی لیکن stakeholders کو we can't keep them aside side پہ بلکل نہیں رکھا جا سکتا ہے ان کو لیکن جب situations in political leaders کے حق میں نہیں جاتی ہے تو انہی stakeholders کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں چاہے وہ اداروں کے اوپر overall ہوں یا کسی شخص کے اوپر ہوں لیکن جب situation ان کے فیور میں جاتی ہے تو پھر ہمیشہ narrative change کر دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ تو عوام ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے تو یہ جو نگران حکومت ہے پہلے تو اس کا مرحلہ ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہوگا election کی جانب جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلمی قنون کے جو قائد ہیں لندن میں اس وقت موجود ہیں نواز شریف صاحب ان کی مشاورت سے اپریل میں خبریں جو اب تک آئی ہیں کہ اپریل میں جو بائی elections ہیں وہ پنجاب میں کروا لیا جائیں گے اور کے پی اسمبلی بھی تحلیل کی جاتی ہے پیڑی کے جانب سے تو وہاں پر بھی کروا لیا جائیں گے اس میں سب سے اہم مرحلہ ان بائی elections سے پہلے جو گورنمنٹ نگران وہ بائی elections کروائے گی اس کی تشکیل ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہے اور وہ ہی عام انتخابات تک عام انتخابات پاکستان میں کیسے ہوں گے اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دے گی ٹائم بائی کرنے کی پوزیشن ہم پہلے بعد جس طرح سے کر رہے تھے سب ہی بینیفیشڈی ہیں پی ٹائی کی بھی گورنمنٹ ہے نون لیگ اور تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں لیکن جو اس سب میں سیاسی اور انتظامی طور پہ جو پی ٹی ایم کی اتحادی حکومت ہے اس کی ہمیں جو ہے وہ سبکی ہوتی نظر آ رہی ہے یہاں پہ کہ وہ عوامی ریلیف نہیں فراہم کر رہے ہیں خان صاحب کے دور میں بھی اسی وجہ سے ان پر تنقید ہوتی تھی کہ وہ عوامی جو فلاح کی منصوبے ہیں یا ان کو ریلیف فراہم کرنے کی جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو آسین انداز میں نہیں ہی لیکن کاشان ایک رینڈ تو دیجئے کہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے یا حکومت میں نہیں ہیں وہ لیکن عوام کے ساتھ انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے جبکہ پی ڈی ایم میں ہم نے یہ فقدان دیکھا ہے حکومت کے دوران بھی اور آپوزیشن کے دوران بھی جب وہ آپوزیشن میں تھے انبر صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے یہ ڈیفینسیف پر ہیں الیکشن اوفینسیف کی گیم ہے اوفینسیف پہ جب تک آپ نہیں ہوتے الیکشن میں مقابلہ ہے جب تک آپ مقابلہ کرنے کے لیے پورا اعتماد نہیں ہے آپ الیکشن میں جانے کی کوئی بات نہیں کر سکتے اور یہی ہمیں ہیلے بہانوں سے آگے چلتی بھی بات رہی ہے اور جو آپ پہلے ماری آباد کر رہی تھیں آپ نے بھی سوال کیا حسان صاحب سے معاشی امرجنسی کی بھی باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں یہاں پر نگران سیٹپس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں وہ سب کی سب اسی جانب ہیں کہ ٹائم بائی کیا جائے اور اس کو کسی طرح سے کاشن بریک کا وقت ہے اس کے بعد بھی یہاں سے کوننسیشن آگے بڑھائیں گے ہم آشان پاکستان طریقہ انصاف کرانما حسان خاور صاحب موجود تھے سر بہت شکریہ آپ نے ایک پروگرام کو ٹائم دیا ناجرین بریک کے بعد مسلمی گنون کا راہنما ہمارے ساتھوں کے ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت مسلمی گنون کیا کر رہی ہے کیونکہ ان کی آدھی قیادت تو اس وقت برونے ملک میں سیچویشن یہاں پر دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے بارحال یہ کہہ تو رہی ہے مسلمی گنون کے یا پی ڈی آئی مومورال کے ہم آم انتخابات وقت پر ہی کروائیں گے لیکن سیچویشن اس وقت کچھ اور ہی کہہ رہی ہے اب بریک کے بعد سے بات کریں گے ساتھی رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت اگر اوبرال پاکستان کی پولٹکس کی بات کی جائے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس وقت پاکستان طریقہ انصاف پنجاب اسمبلی کے تحلیل کے بعد کے پی کے اسمبلی کے تحلیل کی طرف تو جائے گی لیکن ادھر ہی پاکستان طریقہ انصاف یہ بھی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ شہباشری صاحب کے خلاف اعتماد کے ووٹ کی کاروائی کی جائے تاکہ یہ جو انتخابات ہیں صرف پنجاب اور کے پی کے اسمبلی میں نہ ہوں پورے ملک میں عام انتخابات ہو سکیں کچھ دیر پہلے وزیراعظم شہباشری صاحب کی زیر صدار ایک اجلاس بھی ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے اس طبعام سیچویشن میں بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان مسلمی نور گراہنما اختیار ولی صاحب کو دعوت دیا سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا سر کہے گا اس وقت اوورال اگر میں پی ڈیا میں بھی خاص کر نون لیگ کی بات کروں بہت کنفیوز دکھائی دی رہی آدھی خیادت باہر ہے یہاں پر اس وقت اگر بات کیجئے شہباشری صاحب تو بزی ہے کیونکہ ملک ڈیفالٹ کے طرف جا رہا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی دیکھنی ہے بینگ وزیراعظم لیکن اوورال اگر میں بات کروں تو رانہ سناللہ صاحب ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں باقی خیادت کہا ہے پاکستان مسلم لینوں کی یہ سوال نہیں کر رہی اپنی آلہ خیادت سے تینکیو ویری مچ ماریا دیکھیں جب آپ اپنے بات کینا ملک کے ڈیفالٹ کرنے کا تو لیٹ می ایشور یو مجھے پوری قوم کو تسلی دے لینے دیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور ہوگا بھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ڈیفالٹ بہت خراب چیز ہے یہ امران خان کا ایک خواب ہو سکتا ہے یہ اس کی ایک تدبیر ہو سکتی ہے اس کی ایک خواہش ہو سکتی ہے جس طرح وہ الیکشن سے نکلا تھا قومی اسمبلی سے اور حکومت سے نکلا تھا اور پھر اس کے بعد اس کی ایک ہی گردان تھی کہ پاکستان جو ہے تو سومالیہ بن جائے گا سری لنکا بن جائے گا ڈیفالٹ کر جائے گا پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے ان کا ایجنڈہ ہی یہی تھا لیکن ابھی جو جنیوہ میں پرامینسٹر صاحب گئے ہیں یو اے ای میں گئے ہیں سعودیہ میں گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو ایک سپورٹ مل گئی ہے اور امران خان کو اب غشی کے دورے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان تو ڈیفالٹ سے بچ رہا ہے پوری پاکستان کی عوام پوری سیاسی قیادت پی ڈی ایم کی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے لیکن ایک جماعت جو جماعت تو شاید پولیٹیکل ہے نہیں ایک پھر کا یا ایک طب کا ایک فتنہ وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور امران خان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی کشتی میں کسی طریقے سے وزن ڈالیں پتھر پھنکے اور یہ کشتی ڈوب جائے اور یہ ڈیفالٹ کر جائے سبب ہی کہہ رہے ہیں ہلنے پاکستانی کشتی ڈوب رہی ہیں اس لئے ہم جا رہے ہیں اس کو کسی کنارے لگائیں اس لئے ہم انتخابات چاہتے ہیں جی ماریا ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ ہمیں اس چیز کا ہوئی نہیں ہوئے کہ پاکستان کی معیشت کے حالات کیا ہیں اور جو پچیس ہزار ارب روپے کا کرزہ لیا گیا تھا اس کے بعد اگر ہم اپنی پولیٹیکل سٹیکس کو پولیٹیکل کاؤسٹ ہم پی کر رہے ہیں اور ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے دوسری بات جو آپ نے کی کہ مسلم لیگ نون آپ کو کنفیوز نظر آ رہی ہے آئی ٹھنک ایس سچ کچھ بھی نہیں ہے میاں شباز شریف جو ہیں وہ اس وقت لیٹ کر رہے ہیں پورے ملک کو وزیراعظم کی حیثیت سے اور مسلم لیگ نون ہر جگہ سے چاہے وہ ستند ہو پنجاب ہو کیپی ہو مرکز ہو پوری ٹیم میرے سمیت تب ہم ایکٹیو ہیں اور ہماری اپنی آلہ قیادت کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ہم اپنی پالیسیز دیکھ رہے ہیں ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ امران خان اپنی گندگی کی کونسی حدودات لیکن اختیار ولی خان صاحب میرا یہ سوال ہے کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ایک بڑا فیصلہ صاحب نے آئے کہ قائد مسلمی قنون نواز شریف صاحب نے پنجاب میں کہا ہے کہ جی انتخابات کی تیاریاں کی جائیں وہ کارکونوں کو تو ہدایات دے رہے ہیں لیکن وہ خود وطن واپس کیوں نہیں آ رہے یہ بھی میں آپ کو تسلیح کر رہا دوں کہ میاں نواز شریف صاحب آنے والے الیکشن کے ایک کمپین کی خود کی عادت دیریں گے اعلان کب ہوگا تاریخ کونسی ہوگی یہ انشاءاللہ پھوڑا سا اس کیلئے صبر کر لیں وقت تو کم ہی رہ گئے نہیں کم رہ گئے تین مہینے تو بڑی چیز ہوتی ہے الیکشن میں تو نائنٹی ڈیز ہوتے ہیں ماریا مریم نواز صاحبہ کب آ رہی ہیں وطن واپس وہ تو چیف آرگنائزر ہیں اور اب سی لیے جی جی آپ کو آواز آ رہی ہے افتیار ولی صاحب کا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے انور رہز صاحب اگر میں آپ کے طرف یہ آ جاؤں اوبرال اس وقت مسلمی قنون کے گھر ہم بات کریں تو اوبریسلی جو اس وقت اتحادی حکومت ہے اس کا بھی وہ حصہ ہے ہی ہے اور مینلی لیڈ بھی اینکیم میں یہاں پر ناراض ہے پاکستان مسلمی قنون کسی بھی اگر پوائنٹ کہ میں بات کروں وہاں پر اس وقت سٹیبل نظر نہیں آ رہی کسی بھی سیچویشن میں جیتی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے دیکھئے ماریا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کارکنان مشکلات میں ہوتے ہیں اور جب ملک کو قائد اور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت انہیں ملک میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ مسلم لیوک کے قائد جو ہے نواز شیف صاحب انہیں اور مریم نواز صاحبہ جن کی سرجریب ہوئی ہے مجھے رکھتا ہے وہ تو اس ماہ کے آخر تک پاکستان آئیں گی اور آ کے وہ اپنی پارٹی کی تنظیمیں نو کے لیے کام کریں گی اور ری آرگنائز بھی کریں گی اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کریں گی کہ پارٹی کو منظم کر سکے میں اختیار ولی صاحب انوار ایسی صاحب ساتھ ہیں میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا کہ جب عوام مشکل میں ہوتی ہے اسی وقت قائد کا لیڈر کا پتہ چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید یہ وقت تھا کہ نواز شیف صاحب ملک میں ہوتے اور اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو لیڈ کرتے اور پنجاب کو اس مشکل صورتحال سے نکالتے کیونکہ پنجاب میں اگر مشکل دیکھتے ہیں تو وہ ملک بھر کی مشکل ہوتی ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی لیڈرشپ کو اس وقت ملک میں ہونا چاہیے اور انتخابات سے پہلے یہاں پر آ جانا چاہیے یا اس کی کوئی دوسری وجہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شیف صاحب کے کیسز ختم نہیں ہو پا رہے اور ان کی ناہلی ختم نہیں ہو رہی یا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے یہ تو دیکھیں آپ کی اپنی خود اپنی کیلکولیشن ہے کہ آپ اس کو آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہماری باقی پوری قیادت یہاں پر موجود ہے نواز شیف کی جو ہمیں ہدایت جو ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہم اس پر عمل پر رہا ہے اور ابھی تو الیکشن کا شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوئے تو آپ کو اتنی جلدی کیوں ہو گئی ابھی تو اسمبلی کی تحلیل کہ اس پہ سائن بھی نہیں ہوئے سائن ہو لینے دیں تھوڑا سا الیکشن کی تاریخ تو پتہ لگ جانے دیں پارٹی کی سنٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بھلا لیا گیا ہے نیکسٹ ویک وہ ہوگا اور اس میں تاریخ تیہ ہو جائے گی کہ پہلے مریم نواز آئیں گی اس کے بعد پھر میاں نواز شریف آئیں گے ان کی آنے کی تاریخ کیا ہوگی کب ہوگی کون سے ائر پورچ سے آئے گی ان کے استقبال کس طرح ہوگا کہ جب بھی پاکستان طریقہ انصاف عام انتخابات کا اعلان کرتی ہے یا صبح انتخابات کا بھی اعلان کرتی ہے تو پاکستان مسلم لگ نون انتخابات کے لیے ہر وقت ریڈی ہے لیکن جب اسمبلی کی تحلیل کے بعد آتی ہے اس پروسس کے طرف عمران خان صاحب موف کرتے ہیں تو پھر مسلم لگ نون کہتی ہے کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لیکن آئین کے خلاف تو نہیں ہے نا سر حق ہے ان کے پاس ڈیزولف کرنے کا نہیں میں آپ کو بات کرتا ہوں اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں although we are not going to challenge any sort of ان کا جو یہ action ہے جو ان کی unity advice ہے CM Punjab کا یا CM KPK کا لیکن constitution میں یہ موجود ہے کہ جب آپ advice لکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ reason لکھنی پڑتی ہے کہ آیا یہ صبح یہ politically اتنا خراب ہو چکا ہے یہاں پہ democratic culture اتنا خراب ہو چکا ہے امن و امان اتنا برا ہو چکا ہے کہ آپ continue نہیں کر سکرے ہیں اس لیے آپ اس کو ڈیزولوشن کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کا صوبہ بینک کرپٹ ہو گیا ہے تو آپ politically اس کو ڈیزولف کر سکتے ہیں ایس ایس اچھ کوئی حالات ہیں یہ تو صرف ایک فرد واحد ایک بندے کی خواہش پر جس کا نام عمران خان عرف فطرہ خان ہے یہ تو ان کی خواہش پر تحلیل کیا جا رہا ہے ہم نے تو اس کا چیلنج قبول کر لیا اگر اگر پاکستان کا کوئی شہری کوئی وکیل کوئی عام بندہ یہ آرڈر لے کے کوٹ میں چلے جائے تو یہ دو گھنٹے میں نل انوائی دیکلیر ہو جائے گا بکا ایس ساون ریزل چاہے وہ پروینشل ہو یا نیشنل اسم کاشان میں آپ کی طرف ہوں گا یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے کارز کھلے اب تک تو اس میں سکسیس فل رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں اس وقت سیاسی کشیدگی ہے جس نے پورے ملک کو اپنی ریپیٹ میرے رکھا ہے اس کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے عوام کو رلیو کون دے گا کیونکہ عمران حضور کے لیے لوگوں اپنے زندگی سے کھل جاتے ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس وقت جو پاکستان کی پولیٹیکل سیچوئیشن ہے تمام سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے یہ تیہ کر دیا ہے کہ اپوزیشن کا خاتمہ ہو اور اپوزیشن ہوتی ہے اسی وجہ سے کہ اس طرف توجہ نہیں ہے کسی کی آپ پس میں رسہ کشی جاری ہے طاقت کے ایوانوں میں کون بیٹھے گا کیا ہو گا اور پہلے دو لوگوں کے درمیان تھی کاف لیگ بھی بہت بڑا سٹیک ہولڈر بن کے ہمارے سامنے آئی ہے پنجاب میں صورتحال کا جون کا تون رہنا حالانکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ مسلسل تین چار ایسی اپیسوڈ آئیں ہمارے سامنے کہ کاف لیگ پی ٹی آئی سے ہمیں جدا ہوتی نظر آئی سو یہ حکومت کے ٹیبل پر نیگوشییشن کے ٹیبل کا فقدان ہے وہاں پر کمزوری بل کو بہت اچھا سیٹ کر سکتی ہے لیکن اگین میں دوبارہ اسی طرف جاؤں گا کہ دونوں جانب سے یہ صورتحال ہے کہ ایک کا خاتمہ ہی دوسرے کو کامیاب کروا سکتا ہے اختیار والی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے میں سمجھتا ہوں ہوتا دکھائی دے رہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لی نون جو ہے وہ اس وقت زیادہ نکتان اتھا رہی ہے لیکن جب ہم یہ ملکی باگ دور سمبھالنے لگے تھے آج سے آٹھ مہینے ساڑھ آٹھ مہینے قبل تو یہ تیہ ہوا تھا اور یہ کلکولیشن کر لی گئی تھی کہ یا پاکستان کو بچانا ہے یا اپنی پولیٹیکل جو ہماری حیثیت ہے جو ہماری عزت ہے جو ہمارے سٹیکس ہیں اس کو بچانا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت یہ ڈیسیزن لی جا رہی تھی تو یہ ساری کلکولیشن ہم کر چکے تھے اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ کوئی لفاظی نہیں ہے یہ کوئی نعرہ نہیں ہے ہمیں پتا تھا کہ پچیس ہزار عرب روپے کا قرضہ انہوں نے لیا ہے اور زمین پہ وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا حالان کہ اس مسلم لیگ اور پیپل سٹارٹی نے اپنے دور میں کرزے لیے تھے ہم کرزہ ہوتا رہے حالان کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہوا ایک دمڑی ایک پائی انہوں نے باہر کے کرزوں میں پی نہیں کی سارے پیسی یہ لوگ ڈھاکار گئے ہیں پاکستان میں کوئی زمین پہ کوئی پروجیکٹ دیکھائی نہیں ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن سید بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا ناجرہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگون گر آنو میں اختیار ولی خان صاحب موجود تھے اب بریک کا وقت ہے بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان اس وقت بری صورتحال میں لیکن کوئی بھی پارٹی چاہے اپوزیشن کی بات کی جائے کوئی بھی اس کا solution نہیں دی رہا بریک کے بات کریں ساتھ رہی گا کشان صاحب بریک ٹائم تھوڑا کام ہر جگہ پیدا ہوتا دیکھ رہے لیکن کہیں بھی کوئی بھی solution کی بات نہیں کر رہا کہ اپوزیشن بات کر رہی ہے اور نہ ہی اس وقت حکومت بات کر رہی ہے یہ کسی موجزے کے انتظار میں ہے یا کسی ایسی پارٹی کے ایکٹیو ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان بیٹھیں اور وہ تمام فریقین کو یہ اعتماد دیں وہ کوشش ہوتی رہی ہے یقینا اور لیکن ابھی کی صورتحال ہے وہ خان صاحب اسٹیبیشمنٹ کے نیوٹل ہونے کی بات کرتے رہے اور اب جیسے جیسے سٹیویشنز آگے بڑھ رہی ہیں پہلے خان صاحب کہتے تھے ہمارے امینے اس کو کالز آتی ہیں اس طرح کا سلسلہ بھی نہیں ہوا ادم اعتماد اب ہوا اعتماد کا ووٹ لینا پڑا پرویز اللہ حساب کو ان کے وزیر آلہ ہیں وہ لیکن یہ اگر وزیرا عمران خان صاحب اگر اس میں لوس کر جاتے تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ الزاب نہیں جانا تھا نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ اس مرتبہ پانچ جو ان کے امینے ایس ہیں جو نہیں اس میں شرکت کی جنہوں نے وہ پہلے سے سپیسیفائیڈ تھے اگر نونلی کی کوشش یہ تھی کہ یہ سیٹ اپ کنٹینیو کرے اور شاید ان کو کسی جگہ پہ یہ بھی امید تھی کہ اسمبلیاں ڈیزول نہیں ہوں گی اور وہ کاف لی کو کسی طریقے سے رام کر لیں یہ ساری جگہ پر سیاسی کرشم رسہ جاری رہے گی لیکن آپ سوچئے کہ سندھ میں اس وقت جو صورت علیہ سلام متاثرین کی آپ پنجاب میں چلے جائیں ریموٹ ایریاز میں پس مندہ علاقوں میں وہاں پر لوگوں کی جو فنانشل پوزیشن ہے اللہ تعالی معاف فرمائے کیا یہ حکمران وہاں پر اللہ کے حضور جواب نہیں دیں گے دیکھیں انہیں عوام کو ریلیف رہم کرنے کے لیے اب ایک پیج پر آنا پڑے گا دیکھیں نمران خان صاحب کہتے ہیں معاشی صورت علیہ بہتر کرنے کے لئے انتخابات کروارے ہوں پی ڈیم کہتی ہے معاشی صورت کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو پانچ سال پورے کرنے دیے جائیں گے اور پی ڈیم کی حکومت ہو پاکستان طریقے انصاف کی حکومت ہو اس کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا اگر تو یہ اہد کر لیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کا تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ نے بات کی تھی اے پولیٹیکل رہنے کی شاید وہ بھی اے پولیٹیکل رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی دان اپنے فیصلے خود کرے وہ عدلیہ یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ رہنا یہی ہم بھی دعا کرتے کہ تمام پارٹی ایک پیج پہ بیٹھ سکے بہت شکریہ اکرشان آپ نے پرگرام کو ٹائم دیا ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ